آپ کسی بھی مذہب درم کے اتیاز نہ اٹھا کے دیکھ لو وہ کوئی بھی سکھ سے یہاں مہاپرس نہیں رہا ماں بھارت دیکھ لو شری کرسن جی کا چریتر دیکھ لو بھگوان شری رام چندر جی کا چریتر دیکھ لو لیلا دیکھ لو جب ایک پل بھی سکھ کا سانس انہوں نے لیا ہوتا ہے اور آپ اور ہماری تو پھر بنیاد ہی کیا ہے کوئی کرتہ بنا رہا کیا ہے کوئی گدہ بنا رہا کسی کی ٹانگ کٹ گی کسی کا ہاتھ کٹ گیا کوئی اندھا کر رکھا کسی کا بیٹا مر گیا کسی کی بیٹی مر گی کئی گرمی ہے کئی سردی ہے کئی پھلڈ آ گئی ہے کئی بھوکم ہے پتہ نہیں کن کن یا تناؤں سے ہمیں پرتاڑیت کر رہی ہو اس کا عدیسہ ہے کہ وہ دکھی ہوگا ان کا پتہ اور ہم پتہ مان رہے اس کالن ہے یعنی بھگوان اپنا سوامی مان رہے ہیں تو پرماتمہ نے آکے بتایا کہ جس کو تم پرماتمہ کہتے ہو یہ پرماتمہ نہیں ہے اب گیتہ جیدائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ہے سولہ اور سترہ میں تین پرماتمہ پربو پرس نیرے نیرے بتائے ہیں ایک سر پرس ایک اک سر پرس اندر میں جائے کے سوڑ میں سلوک اور ان کے لوکوں میں اور یہ دونوں کے دونوں ناسوان ہیں جی واتمہ امر سبھی کی ہے شریمت بھگوط گیتہ اج دہائے پندرہ سلوک سترہ میں سپسٹ کیا کہ اٹم پرسے تو انے پرماتمہ ایتی ادھارتے پرس اٹم پرس مانے پربو اٹم مانے سریشت وہ سریشت پرماتمہ تو کوئی اور ہی ہے اور پرماتمہ ایتی ادھارتے اٹم پرس اٹم یعنی سریشت پرمیشور تو کوئی اور ہے جس کو پرماتمہ کہا جاتا ہے اور وہی تینوں لوکوں میں پرویش کر کے سب کا دھان پوشن کرتا ہے اور وہی عویناسی پرماتمہ ہے اپنے آتموں وہ پرماتمہ ہے کیونکہ یہ ستگرند کوئی بالکہوں کے لیکھ نہیں ہے یا کسی ڈوم بات کے لکھی ہوئی یہ قویتائیں نہیں ہیں یہ پرماتمہ کا گیان ہے اور اس کے اندر ایک ایک سبد ایک ایک اکثر کا بہت مہتو ہے بہت گوڈ رہ سے چھپے ہوئے ہیں اٹم پرس اٹو انے گیتا جیدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں لکھا اٹم پرس اٹو انے اٹم پرس یعنی سریشت پربھو تو کوئی اور ہے کن سے انے ہے جو اوپر سول میں سلوک میں شرپرس اور اک شرپرس کہی ہیں ان سے کوئی انے ہے وہ انے کے ویسے میں اور ایک جانکاری ہے اٹھ میں جائے کے پرس اٹھم سلوک مارجن نے پوچھا کہ پربھو آپ نے سات میں جائے کے انتیس میں سلوک میں جس تتبرم کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی جانکاری ہونے کے بعد صادق پھر جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے وہ اس انسار کی کسی وسطو کی اچھا نہیں کرتا تو اٹھ میں جائے کے پرس اٹھم انتر مارجن نے پوچھا کم تتبرم؟ تو وہ تتبرم کون ہے؟ آپ سے گیتہ گیان داتا سے انے جو تتبرم ہے وہ کون ہے؟ اٹھ میں جائے کے تیسرے منتر میں گیتہ گیان داتا نے کہا ہے کہ وہ پرم اکسر برم ہے وہ گیتہ گیان داتا سے انے ہے اور گیتہ جائے نمبر آٹھ کے سلوک پانچ اور سات میں گیتہ گیان داتا اپنی بھکتی کرنے کو کہتا ہے کہ میری بھکتی کرے گا مجھے پرابت ہوگا اپنے منتر کے بارے مجانکاری بتاتا ہے آٹھ میں جائے کے تیرے منتر میں کہ اوم ایتی اکاکسرم برہم ویوہرن مامن سمرن یہ پڑی آتی تزن دے ہم سہی آتی پرمام گتیم مام برہم مجھ برہم کا کیولک اوم اکسر ہے اور جو اس کا اچان کرتا ہوا انتیم سانس تک شریر چھوڑ کر جاتے سے میں سمن کرتا ہے تو میرے والی اوم سے ملنے والی جو ستیتھی ہے لاب ہے اس پرم گتی کو یہ پرابت ہوگا اکسرم جائے کے دیش میں سلوک میں کہا کہ اس پرم اکسر برہم کو پانے کے لیے تین اکسر کے منتر کا نردیس ہے اوم تت ست ایتی نردیس ہے برہم نے تر ویدھے سمرتے برہمنا تین ویدھا چاہی یگا ویہیتہ پورا اوم تت ست ایتی نردیس ہے برہم نے برہم نے سچیدانند گن برہم یعنی پرم اکسر برہم کیوں پانے کا یہ تین منطر اوم تت ست اوم تت ست اوم تت ست یہ کوئی منطر نہیں ہے اوم تو برم کا تت اور ست یہ سانکیتی سبت ہیں کوڈ ورڈ ہیں یہ داس بتا سکتا اس پر چھوئے اور دوسرا کوئی دکاری نے ان کو بتانے کا تت یہ اکثر پرس کا منطر ہے سانکیتی کا یہ داس بتائے گا وہ منطر اور ہیں اور ست یہ پرم اکثر برم کا تو اٹھ میں اجھائے کے آٹھ نو دس میں کہا ہے کہ اس پرم اکثر برم کی جو سادنا کرتا ہے بھگتی کی کمائی سے وہ اس پرماتمہ کو پرابت ہوتا ہے اور اس پندر میں جائے کہ ایک سے لے کے چار تک کہا ہے کہ جب تت و درسی سنت پرابت ہو جائے وہ تت و درسی سنت وہ ہوگا جو الٹے لٹکے وے سنسا روپی ورکس کے یہ سبھی سروانگ بتا دے گا تنہ کون بھگوان ہے دار کون پرماتمہ ہے اور ساکھا کون ہے اور مول پرماتمہ کون ہے تو وہ تت و درسی سنت ہے چوتھے دھے کی چوتیس میں سلوک میں کہا گیتا جی میں کہ اس پرماتما کے بارے میں پرم اکثر برم کے بارے میں جانکاری تت و درسی سنتوں سے پوچھو اور گیتا جی دہ نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ اس سچیدانندaha گھنبرم کے مکھ سے اچارت وانی برمانے مکھے اس سچیدانند گھنبرم نے سوئم آ کر کے اپنی مہمہ اپنی وانی میں اس سچیدانند گھنبرم کی وانی میں تتوہ گیان کو چوتھے دار کے چوتیس میں سلوک میں کہا کہ اس تتوہ گیان کو تُو تتوہ درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ پھر وہ تتوہ درشی سنت تجھے اس پرماتما کی جانکاری دیں گے تو یہاں آپسن چھوڑ دیا ہے گیتا گیان داتا نے یہ سنکیت اوسعے کر دیا ہے کہ اس پرماتما کے پانے کا اوم تت ست یہ تین منتر کا جاب ہے لیکن تت اور ست کو وہ ڈفائی نہیں کر پایا یہ پرماتما نے خود آ کر رہ سے کھولا ہے سخصم بید میں بھی ایسا ہی گپت لکھا ہوا تھا تو یہ سمنجھ نہیں سکا پرماتما کی سمائی ماں کو تو اس نے آپسن چھوڑ دیا کہ اس پرماتما کے بارے میں تو کوئی تتوہ درشی سنت بتاؤ گا تو اس تتوہ درشی سنت نے پرماتما سویم آئے تھے کبیر پرمیشورجی جو آج آپ جس اپلکس میں ستسنگ سمار ہو دیکھ رہے ہو اس میں اس کو اٹینڈ کر رہے ہو آپ پستیت ہو یہ اسی ادیسے سے پرماتما پرتیک یگم آتے ہیں اور اسی اپنی اس لیلہ کرنے کے لیے جو پرتیک یگم کرتے ہیں اس ادیسے سے آئے تھے ان کا ادیسے یہی تھا کہ اس تتوہ گیان کو سویم ہی آ کر بتاتے ہیں اپنے مخارویند سے اس لیے گیتہ جی ادھا ہے نمبر چار کے سلوک نمبر 32 میں کہا برمانے مکھے برمانے مانے پرمکسر برم کے مکھے مانے ان کے مکھ سے اچاریت اس وانی میں وشتار سے کہے گئے تو پناتما ہوں ہم نے اس پرماتما کو پہچاننا ہے اور پہچاننے کے لیے پرماتما کے گن پرماتما کے لکشن ہمارے پویتر صدگرنتوں میں بھی دمان ہے ان پویتر صدگرنتوں کو ہمارے پوروز نہیں سمجھ سکے کیونکہ وہ اکثر گیان نہیں رکھتے تھے اکثر گیان کے والے ایک ورگ رکھتا تھا برامن ورگ وہی میری سیکھواتے تھے وہی جو برامن کہلاتے تھے وہی گروپد پر ہوتے تھے اب ان برامنوں کا عدیسیت برا نہیں تھا عدیسیت یہی تھا کہ ہم صدگرنتوں کو سمجھیں اور انہ سماج کو گیان بتاویں وہ بگتی کریں اور وہ ایسا ہی کرنے لگے لیکن اس کال نے گیتا جی دائی نمبر ساتھ میں کہا ہے کہ اردن ان بلوانوں کا بل اور بدھیوانوں کی بدھی میرے ہاتھ میں ہے جب چاہے اون کروں جب چاہے میں آف کر دوں تو اس نے سب کی بدھی کو آف کر رہا تھا اور سب ہی اس صدگرنتوں میں سپش لکھا ہوا بگوان ساکار ہے پھر بھی ڈنڈو راپیٹ برگوان نراکار ہے تو یہ بدھی آف تھی اور اس کے بھی سمہ پرماتمہ نے کہا کبیر پرمیشور نے موٹی مکتا درستنا ہی یہ جگہ ہے سب اندرے دیکھت کے تو نین چسم ان کو پھرہ موٹی آبندری موٹی مکتا درستنا ہی یہ جگہ ہے سب اندرے دیکھت کے تو نین چسم ان کو پھرہ موٹی آبندری جن کا سفید موٹی آبند ہو جاتا ہے ہنکھوں میں ان کی آنکھیں بلکل سوشت دکھائی دیتی ہیں لیکن ان کو دیکھتا کچھ نہیں انہیں وقتی تو یہ سمجھے بلکل آنکھوں والا ہے نیتر ٹھیک ہیں اس کے لیکن اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا ایسے ہی ہمیں ودوان دکھائی دیتے تھے لیکن یہ گیان نیتر ہین پرانی تھے رسی مہرسی برما ویسنو مہیس درگا تک بھی یہ گیان نیتر ہین تھے ان کو کوئی دات میں گیان نہیں تھا یہ سبت جو داس آج کہہ رہا ہے سب بھی سماجہ سکسیت ممانو ہے تو یہ آپ کا گلے اتر رہا ہے کیونکہ آپ کو داس پرمان دے رہا ہے اور آج سے چھسو ورس پہلے پرمان نے یہی ورڈ بولے تھے تو داس بول رہا ہے ان کا بتایا ہوا گیا تو اس میں تو پٹن کے کام تو تھے تھے پرمان رکے کیوں کرے وہ کیسے چپ رہے ہیں اگر اس سمیں بھگوان یو گیان نہ دیکھ جاتے تھے ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ وہ بھگوان تھے اور لوگ کہا کرتے ہیں وہ سنسکرت نہیں جانتے ویدوں کو نہیں پڑا اور پھر بھی وہ ویدوں والا گیان بول رہے ہیں تو وہ پرماتما تھے ہم نے یہ سمجھنا ہے اپنے بدھی کو سیٹ کرنا ہے بندی چھوڑ کبیر ایج گوڑ ہے تو اس سب پرمان رکے داس بتانا چاہتا ہے جس سے آپ کے ہر دے میں بھگوان بھگوان صد ہو جا یہ سبد ایسے ہیں کڑوے کنین کی طرح کہ برما ویسنو محیس اور درگا اور ریسی مہرسی وششت جی ویاس جی اور یہ کیا نام ہے بیسوامیتر جی بھارد واد جتنے بھی ریسی مہرسی ان کو کوئی وید گان نہیں تھا اجھاتم گیان نہیں تھا وید گیان نہیں تو اجھاتم گیان نہیں کیونکہ ہم ویدوں کو صرف دھاریوں مانتے ہیں اب یہ پرماد دینے پڑیں گے نہیں تو یہ کنین جیسی کڑوی ہے بالک جی پر رکھتے تھک دیتا ہے اور ساتھ میں اس کو جو ہے نا سگر کوٹیٹ کر کے اندر پہنچانا ہے اب دیکھئے گا یہ کنسپٹ کلیر کرنا پڑے گا کہ برما ویسنو جی کو بھی کوئی گیان نہیں تھا جاتم گیان نہیں تھا اور ستیوں کے برامنوں کو بھی جاتم گیان وید گیان نہیں تھا اور پرماعتمہ چھت سو ورس پہلے کہا کرتے تھے موتی مقتادر ستنا ہی یہ جگہ ہے سب اندرے دیکھت کے تو نین چسم ان کا پھریا موتی آبندرے یہ دیکھ ہے ویدوان اور یہ ہیں موتی آبندر گیان نیتر ہین تتوہ گیان ہین یہ وید گیان ہین پرانی ہے رسیم ہے رسیم ہے رسیم ہے برما ویسنو میں اس تک اب پرماعتمہ جو کہا کرتے آج یہ صدگرد بھی وہی بتا رہے ہیں دیکھئے گا شریم مدد دیوی بھاگوت یعنی سکتی پران درگہ پران گیتہ پریس گورکپر سے پرکاسیت ہے اس کے کون ہیں سمپادک شمپادک ہے ہنمان پرساد پودار چمنلال گو سوامی پرکاسک اہم مدرک ہیں گیتہ پریس گورکپر گوبند مہنکاریال کلکاتا کا سنستان یہ ان کے فیکس اور فون نمبر ہیں یہ دیکھئے گا اس پویتر پران کے پہلے سکند میں شریم مدد دیوی بھاگوت پریس نمبر اٹھائیس پر نارد جی اور ویاس جی کی گوستی ہو رہی ہے ویاس جی ایس دا رائٹر آف ایٹین پران اور یہ چاروں بیدوں کا گیتہ جی کا اور ان اٹھارہ پرانوں کا شریعہ سدھا ساغر کا یہ ویاس جی رائٹر ہے لیکھک ہے اور یہ نارد سی سے وارتہ کر رہا ہے نارد جی نے کہا مہا بھاگ ویاس جی تم اس ویسے میں جو پوچھ رہے ہو ٹھیک یہی پرسن میرے پتا جی نے بھگوان شریعہ ہری سے کیا تھا نارد جی کے پتا جی ہیں برما جی دیو بھگوان جگت کے سوامی ہیں لکسمی جی ان کی سیوہ مپستیت رہتی ہے جی سنگ چکر گدا لیے رہتے ہیں پتام بردھارن کرتے ہیں چیار بھوجائے ہیں یعنی پوری ڈیفینیشن بتا جی بشنو جی ہیں بیتراتر جگت کے آسرے جاتا ہیں جگت گرو دیوتاؤں کے بھی دیوتا ہیں ایسے جگت پربھو بھگوان شریعہ ہری مہان تپ کر رہے تھے ان کی سمادی لگی تھی یہ دیکھ کر میرے پتا برما جی کو بڑا آستری ہوا اتے انہوں نے ان سے یعنی برما جی نے وشنو جی سے جاننے کی چھپر کٹ کی برما جی نے پوچھا پربھو آپ دیوتاؤں کے ادھاکس جگت کے سوامی اور بھوت بوی سے اہم مرت مان سبھی جیو کے ایک ماتر ساسک ہیں بھگوان پھر آپ کیوں تپسیہ کر رہے ہیں اور آپ کس دیوتا کی اراد نام دھیان مجھے اسیم آسری تو یہ ہو رہا کہ آپ دیوے سور یعنی سب دیووں کے مالک سب بھگوانوں کے بھگوان 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 جی وشنو کو کریا بھگوان بھگوان سارے سنسار کے ساس سکتے سمادھی لگائے بیٹھے اب بشنو جن کے اتر دیا بھرمان جی کے ونی وطن سنکر بھگوان شری حری بولے یہ وطن بولے